اسلام علیکم ہائی ایوریون پاکستانی مومز لوگن جائنا تو کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا ای ہوپا بلکل ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور یہ میں بنہا رہی ہوں بیف نے ہاری تو سب سے پہلے آئل میں میں نے یہ اونینز ایڈ کی ہیں اور اس کو میں لائٹ براؤن کروں گی زیادہ براؤن نہیں کرنا تو یہ دیکھیں یہ بس ہو رہے ہیں تو اس میں میں ایڈرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی زیادہ میں نے موٹا موٹا ہی اس کو کیا ہے زیادہ میں نے اس کو بالکل ہی بلینڈر میں نہیں کیا تو اب اس کو میں دو سے تی منٹ اچھے سے بھونوں گی تاکہ اس کی جو ایڈرک لیسن کی سمیل ہوتی ہے یہ ختم ہو جائے اور پھر میں اس میں بیف ڈال دوں گی تو آپ جو ہیں بڑے سائز میں بیف کے پیسز بھی رکھ سکتے ہیں میں نے اتنی رکھے ہیں تاکہ کھانے میں بھی آسانی ہو کیونکہ زیادہ بڑا پیس ہر ایک یہ اپنی چوائس ہوتی ہے یہ میں فرسٹ ٹائم ٹرائی کر رہی ہوں میں نے اس سے پہلے کبھی بنائی نہیں یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا اور ماشاء اللہ کافی اچھا بنا اور یہ اب میں اس کو ایڈ کر دوں گی اور اس کو میں کلر چینج ہونے تک میں بھونوں گی اچھے سے اونین اور ادھرک لیسن کے پیسٹ میں تو تاکہ یہ بیف کی بھی سیزمیل جو ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور یہ اس کا پانی بھی ریلیز ہو جائے گا کافی زیادہ تو یہ دیکھیں اب کلر چینج ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں اچھے سے بھون بھی گئی ہے تو اب میں اس میں نہاری یہ مسالہ یہ میرا ہومیڈ ہے یہ میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی بھی شیئر کروں گی تو یہ ٹو ٹیبل سپون میں نے ہی پھول بھر کے ڈالے تو آپ کوئی بھی شان یا نیشنل کا نہاری مسالہ یوز کر سکتے ہیں آپ کی چوائس ہے یہ میرا گھر کا تھا تو میں نے خود بنایا تھا تو یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور اس کو اچھے سے بھونوں گی مسالے میں اتنا یہ نہ ہوکے آپ نے تھوڑا ہلکل کا پانی اس میں ڈال دینا ہے کیونکہ مسالہ جل جاتا ہے تو اس کو میں میڈیم ٹو لو فلم پہ میں بھونوں گی تو یہ جب اچھے سے بھون جائے گا پھر میں اپنے حساب سے جتنا مجھے پانی چاہیے ہوگا جتنی گریوی میں نے رکھنی ہے تو وہ میں رکھ دوں گی پانی ڈال دوں گی اس میں اور یہ دیکھیں یہ اچھے سے بھون رہا ہے اور آئل بھی دیکھ رہا ہے میں نے لیس آئل میں بنائی ہے میں زیادہ آئل ہم یوز نہیں کرتے اس لیے میں نے زیادہ آئل نہیں ڈالا تو آپ اس میں آئل زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو اب یہ دیکھیں یہ اچھے سے بھون رہی ہے اور اب میں اس میں پانی ڈال دوں گی جتنا مجھے نیڈ ہے اور جتنی میں نے گریوی رکھنی ہے میں دیکھ لوں گی اس کو گھلا کے اور یہ میں پریشر ککر میں بنا رہی ہوں اور یہ بہت ہی جلدی بن جاتی آپ اس کو لو فلم پہ بھی پکا سکتے ہیں بس اس میں ٹائم کافی زیادہ لگ جاتا ہے پریشر ککر میں یہ ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر یہ آپ کی بہت اچھے مزدار سی نہاری تیار ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں اب میں نے اس کو بیس پچیس منٹ کا پریشر دے دیا تھا بیٹ اس کا تو یہ دیکھیں اب اس کو میں چیک کر لیتی ہوں تو یہ سٹیم کی وجہ سے زیادہ وہ نظر نہیں آرہا بلرڈ ہو رہا ہے ریزلٹ تو میں دیکھاتی ہوں آپ کو تو تو اچھی بن گئی تھی اور یہ دیکھیں ابھی میں چیک کر لیتی ہوں آپ کو میں چیک کر کے بتاتی ہوں کہ اس کی جو اس کا گوشت یا کس کتنا گلاؤ ہے بلکل گلاؤ ہونا چاہیے ملائی کی طرح اور یہ بھی تھوڑا سا کچھا ہے کچھا نہیں ہے ہارڈ ہے اس کو میں تھوڑا سا اور ٹائم دوں گی کیونکہ بلکل ہی وہ ٹوٹی جیسے وہ ریشے علیدہ علیدہ ہوتے ہیں اس طرح وہ اچھی لگتی ہے ملائی ٹائپ تو اس کو میں تھوڑا اور ٹائم دے دوں گی اور آٹھا میں اس کا کر لوں گی تیار اس کو میں کچھا آٹھا نہیں اس میں ڈالوں گی میں تھوڑا سا جو پین میں اس کو میں تھوڑا سا بھونوں گی روست کر لیں جیسے تھوڑا سا دو چار منٹ کے لیے بلکل اس کو آپ نے بلیک نہیں کرنا ہلکا سا اس کو میں نے بس دینا کیونکہ کچھا پن جو ہے نا وہ اچھا نہیں لگتا آتا تو آپ کی چوائس ہے میں تو اس طرح ہی ڈالتی ہوں اور اب میں اس کو یہ دیکھیں ریڈی ہو گیا اب میں اس میں ڈال لوں گی جتنی مجھے تکنس چاہیے اس میں اور اتنا میں ڈال لوں گی اور اس کا اچھا سمودھ سا پیسٹ بنا کر ڈال دوں گی اس میں اور یہ ماشاءاللہ اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے اور ہمارے گیسٹ گیسٹ آنے والے ہیں بس میں ان کے لئے بنا رہی تھی تو باقی بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ریسپیز شیئر کروں گی اور ویکنڈ پہ تو یہ ہوتا ہے کیونکہ ویکنڈ پہ ٹائم ہوتا ہے تو پھر ہم گیٹ ٹو گیدر کر لیتے ہیں کفی اچھا ٹائم سپنڈ کرتے ہیں مزہ آتا ہے تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ آٹا جو میں نے پیسٹ بنایا ہے اور سا سا چمچ چلاتے جاؤں گی اور اور جتنی مجھے تھکنس چاہیے میں اتنا دیکھ رہوں گی آپ ایک دم سے نہیں سارا آٹا ڈالیے گا کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ اتنا زیادہ ٹھیک بھی نہیں اور ٹھیک ہے نورمل ہے اب اس کو میں پکاؤں گی تھوڑا سا دس پندرہ منٹ کے لیے اور اب یہ میں بنا رہی ہوں چاولوں کی کھیر بنا رہی ہوں تو یہ میں نے 1 kg ملک لے لیا اور یہ آف کپ میں نے چاولوں کے لیے اور اس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھا تھا تو اب میں یہ یہ دیکھیں بلکل آپ گرائنڈر میں بھی چاہے آپ اس طرح بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس کو تھوڑا سا گرائنڈ کر لیا تھا اور یہ اس میں اس طرح ٹیسٹ آ رہا تو جیسے کھیر مکس کا ہوتا ہے آپ اس میں الاشی بھی ڈال سکتے ہیں میں نے الاشی ڈال کے اس کو گرائنڈ کیا ہے اور اتنا مزے کا ٹیسٹ آیا تھا یقین مانے بہت مزے کا آیا تھا ٹیسٹ اور بہت ہی مزے کی بنی تھی تو اب یہ میں چاول ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے پکا لوں گی ٹائم بھی نہیں لیتی اور بہت ہی یہ جلدی بن جاتی ہے بہت مزے کی بنی تھی تو شوگر وغیرہ بھی آپ اس میں ڈال لیں اور بس اس کے چاول ویسے بھی کیونکہ وہ ہوتے ہیں چاولوں کو گلانا پھر ان کو میش کرنا اور وہ کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا اس میں تو بس زیادہ یہ ٹائم نہیں لیتی اور اب میں اس میں چینی بھی ڈال دوں گی اور اچھے سے مکس کر دوں گی بن جاتی ہے یہ جلدی کافی بہت تو یہ بھی میں نے فرس ٹائم ٹرائی کیا ورنہ میں نورملی تو چاولوں کو پہلے گلاتی ہوں اس کے بعد پھر میں سارا دودھ وغیرہ اور چینی وغیرہ ڈالتی ہوں اب میں نے یہ دیکھیں اب یہ ٹھیک ہو گئی ہے اس کو بلکل آپ ٹھیک بھی کر سکتے ہیں اور بلکل آپ اس کو پیستہ بھی بنا سکتے ہیں فرنی ٹائپ تو میں نے ہلکے ہلکے چاول اس میں رکھے تھے نظر آنے چاہیے اور ساتھ میں یہ میں گوند رہی ہوں آٹا نان میں بناوں گی ساتھ اور یہ بلکل میں نے ایسے ہی جیسے پیزے کی ڈو بنتی ہے میں نے اسی طرح ڈو بنائی تھی اور بہت سوفٹ بنے تھے کیونکہ نان بھی یہاں پہ آویلیبل نہیں ہوتے تو یہ بھی پرابلم ہے تو اس کو میں اب گوند رہی ہوں آٹے کو اور بلکل آپ نے اس کو جیسے ہم آٹا گونتے ہیں نورملی ویسا آپ نے نہیں گوننا اس سے تھوڑا سا ہارڈ ہونا چاہیے کیونکہ بلکل ہی وہ ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہوتا تو تھوڑا اس کی جو ہے ہارڈ ہونی چاہیے ڈو تو یہ دیکھیں اب یہ کتنی سمودھ سی ڈو بن گئی ہے تو آویل اس پہ ہی آپ تھوڑا سا لگا کے تو رکھ دیجئے گا ایک دو گھنٹے کے لیے تو کافی اچھے سے پھول جائے گی اور پھر میں نان بنا لوں گی اور یہ دیکھیں یہ اب میں بنا رہی ہوں پلاو بنا رہی ہوں یہ خنی پلاو نہیں ہے یہ سمپل پلاو ہے تو یہ مسالہ وغیرہ بنا کے میں نے اس میں چکن نیٹ کر دیا تھا یوگرٹ بھی اس میں ڈالا تھا اس سے بھی کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اس کی ریسپی میں نے پہلے بھی شیئر کی ہوئی آئی تنگ تو آپ وہاں سے لے لیجئے گا یا میں ڈسکریپشن باکس میں ڈال دوں گی اب وہاں سے چیک کر لیجئے گا تو باقی میری چیزیں ڈن ہیں اور میں یہ بنا لوں گی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارا کھانا ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں پلاو بھی ریڈی ہو گیا اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور کافی اچھا ریڈی ہوا تھا کھلے کھلے چاول اور یہ دیکھیں نیہاری بھی ماشاءاللہ ڈن ہے اور اب میں سرب کر دوں گی یہ دیکھیں یہ پلاو اور رائتہ بنایا تھا اور یہ نیہاری کی لوازمات اور نان اور سویٹ ڈش میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں نان بھی بنایا تھی میں نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے سوفٹ بنیا ہے اور یہ سویٹ ہے کھیر بنائی تھی بہت مزدار بنی تھی اور شکل سے بھی مزدار لگ رہی ہے اور کھا کے تو اس سے بھی زیادہ مزے کی لگ رہی تھی تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی اور کمنٹ باکس میں ضرور مجھے بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ